پاک ایران سرحد کو چودہ روز بار تجارت کے لیے کھول دیا گیا تفتان میں پاک ایران سرحد کو چودہ روز بار تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ایران میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد پاکستانی حکام نے حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے بلوجستان کے ظلہ تفتان میں پاک ایران وارڈر کو بند کر دیا تھا اور شروع میں ایران سے آنے والے زائرین کی عام دورفت بھی روگ دی گئی تھی تاہم ظاہرین کو بعد میں پاکستان میں داخلے کی اجازت دے دی گئی مقامی انتظامیہ کی جانب سے بارڈر کی دروازے کھلنے کے بعد تجارت کی بہانی سے مال پردار ٹریلرز کی عام طرف شروع ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے پہلے مریض یاہیہ جعفری کو سہتیاب ہونے پر اسپتال سے چھٹی لے دی گئی محکمہ سہت سندھ کے مطابق متاثرہ موجوان گیارہ روز تک آوہ خان اسپتال میں زیر علاج رہا علاج اور مختلف ٹیسٹوں کے بعد اسے صحت منقرار دے دیا گیا اور چھٹی لے دی گئی ہے محکمہ سہت سندھ کے مطابق متاثرہ موجوان گیارہ روز تک آوہ خان اسپتال میں زیر علاج رہا علاج اور مختلف ٹیسٹوں کے بعد اسے صحت منقرار دے دیا گیا اور چھٹی لے دی گئی ترجمان محکمہ سہت کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کراچی کے دیگر دو مریضوں کی طبیعت میں بھی بہتری آ رہی ہے ایران میں کرونا ویرس سے متاثرہ پچھپن سالہ خاتم رکنے سمبلی فاطمہ رہبر نے دورانہ علاج اسپتال میں دم توڑ دیا ایرانی میڈیا کے مطابق تہران سے کنزلویٹیو فارٹی سے منتخل ہونے والی رکنے سمبلی فاطمہ رہبر کا آج اسپتال میں دورانہ علاج انتقال ہو گیا وہ کرونا ویرس سے متاثرہ مریضہ تھی اور آئیسوڈیشن وارڈ میں زیر علاج تھی ایران میں کرونا ویرس سے دو ارکانی پارلیمنٹ اور پانچ عالی حکومتی حکام ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ مجموعی طور پر ایک سو چوبیس ہلاکتیں ہوئی ہیں اور چار ہزار سال سو سنتالس مریض ہیں چین کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں ایران میں ہوئی ہیں گجنوالہ میں خواتین کا حیاء مارچ گجنوالہ میں بڑی تاندار میں خواتین سرکوں پر نکل آئی اور حیاء ریلی نکالی برکہ پوش خواتین نے جیٹی روڈ پر احتجاری ریلی نکالی جس میں خواتین نے بڑی تاندار میں شرکت کی ریلی کی شرکانیں ہاتھوں میں وینڈرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر عورت مارچ کے خلاف نارے درج تھے خواتین شرکا کا کہنا تھا کہ چند خواتین آزادی کے نام پر عورت کو اس کے مقام سے گرا رہی ہیں حکومت ان کے خلاف کاروائی کرے صبح خیبر بختوں غاں میں حالیہ بارشوں کے باعث ہونے والے نقصانات و حادثات کے اندریجے میں اب تک سترہ افراد جہاں بہت جبکہ سنتیس سے زائد زخمی ہیں ماروخ ادکار اور کامیڈین امان اللہ خان کی تدفیم کے معاملے میں نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی اور اہل خانہ کے درمیان قبر کی جگہ کا تنازعہ کھڑا ہو گیا نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی انتظامیہ کا امان اللہ کے اہل خانہ کو تین قبروں کی جگہ دینے سے انکار امان اللہ کے اہل خانہ کا موقف تھا کہ امان اللہ کا مزار بنانا چاہتے ہیں لہٰذا تین قبروں کی جگہ درکار ہے امان اللہ خان بڑے فنکار تھے قبرستان کے وسط میں جگہ مزار کے لیے درکار ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مزار بنانا ہے تو قبرستان کے کونے میں جگہ لیں مزار کے لیے ہاؤسنگ سوسائیٹی کی حدود سے باہر جتنی جگہ چاہیں لے لیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے معاملے کے اطلاع ملنے پر قبرستان پہنچ کر معاملہ سو جانے میں مدد کی اس دوران فیاض الحسن چوہان اور صدر ہاؤسنگ سوسائیٹی ڈاکٹر احمد کے درمیان بھی تقرار ہوئی صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ امان اللہ پاکستان کا بڑا نام ہے میرا حکم ہے کہ قبر کی خدائی فوراں شروع کی جائے صدر نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی ڈاکٹر احمد نے صوبائی وزیر کو لعب دیا کہ ہمیں حکم نہ دیں ہم اپنا کام کرنا جانتے ہیں فیاض شوہان نے صدر ہاؤسنگ سوسائیٹی سے کہا کہ قبر کی خدائی شروع نہیں کرو گے تو تمہارے خلاف ایکشن لوں گا نمازی جنازہ کا وقت قریب آنے تک جگڑا چلتا رہا اور بعد ازا سوسائیٹی انتظامیاں دو قبروں کی جگہ دینے کا رضا مند ہو گئی موسیقی